رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب کیہریہ سے ہوں گے اور آپ کی سٹیڈیز وغیرہ بھی اسے چھے چاہ رہی ہوں گی تو آر کی ویڈیو میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں ای سی او فور زی رو ون کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلیوشن دوہزار انی فال کا تو آر کی ویڈیو بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والی ہے آپ کے لئے کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے یوٹیوب پر کسی نے بھی اپلوڈ نہیں کیا اسائنمنٹ کا سلیوشن اگر کیا ہے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ ویسے میں نے ابھی 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 پہلے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا ایک آئی تھنگ کہاں شاید بلکل دیکھا تھا ایک سلیوشن تو اس میں تھوڑی سی بھائی نے گلتی کی ہوئی ہے وہ گلتی اس اسائنمنٹ میں آپ کو میں کریکٹ کروا رہا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا گلتی ہے اور اس گلتی کو ہم کیسے سیدھا کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا کیونکہ بہت سے دوست میرے ایسے ہیں جو اس اسائنمنٹ کو دیکھ کے اسائنمنٹ پر لانے گے لیکن یہ اسائنمنٹ کریکٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلیے چلتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف تو یہ ہمارا اسائنمنٹ کا سلوشن ہے جی میں نے تیار کر لیا ہے الحمدللہ فائنلی تین چار دن لگا کر بہت محنت کرنی پڑی ہے تو اس محنت کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ایک میرے لیے بھی فائدہ ہو جائے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے زیادہ 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 شیئر کریں تاکہ مجھے بھی کچھ بینیفٹ ہو جائے تاکہ میں بھی آپ کے مجھے پتہ لگ جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو رومن میں برانی ہے اور یہاں پر جو ہیڈنگ دیں گے وہ بھلے آپ سولہ کالے چودہ کالے فاؤنڈ سائز وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو نیچے سب کچھ لکھنا ہے وہ آپ نے فاؤنڈ سائز ٹویل میں لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کوپی کرنا ہے کوئیسٹن وہاں سے پی ڈی ایف سے اور اس کو پیسٹ کر لینا یہاں سے سیم تو سیم کوئیسٹن کو کوپی کر کے پیسٹ کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایپل ایز آیا امریکن انٹرنیشنل ٹیک برینڈ ڈیٹ ڈیزائن مینی فیکچرز اینڈ ڈیلز ڈیڈ ہارڈویئر ڈوائیسیز اینڈ سوپٹویئر ٹھیک ہے 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 قوائلیٹی پروڈیکٹس اینڈ ایرننگ ہائی رینیویوز سپوس ٹوٹل رینیویو ٹی آر اینڈ ٹوٹل کاسٹ ٹی سی فنکشن آف ایپل آر فالوین ٹی آر ایس اکل ٹو ہنڈرڈ کیو مائنس وان پونٹ فائیو سکیر ٹی سی اکل ٹو تھرٹی پلاس فیفٹین کیو ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دیا گیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے گوھر سے ٹھیک ہے یہاں پر صرف ہمیں دی گئی ہے یہ ٹی آر اور ٹی سی دی گئی ہے اب ہمیں ملوم کیا کرنا ہے یہ ہمیں نیچے دیا گیا ٹھیک ہے کالکولیٹو پروفٹ میکسیمائز آر میکسیمائزنگ آوٹپٹ لیول آف ایپل یوزنگ مارجنل رینیویو اینڈ مارجنل کاسٹ آپ اپروچ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ایم سی اور ایم آر یوز کرتے ہوئے آپ پروفٹ میکسیمائز آرپٹ لیول ملوم کریں تو اس کے لئے آپ نے کہا کہنا ہے لازمی یہ ساتھ ساتھ لکھنا ہے یہی گلتی میں نے نوٹ کی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی گلتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی کریے گا سکیپ نہیں کریے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کہا کرنا ہے آپ نے یہ لازمی لکھ لینا ہے چاہے آپ پی ڈی ایف سے کوپی کر لے چاہے آپ کی بک سے جو لکھا گیا ہے وہ کوپی کر کے لکھ لے ٹھیک ہے یہ لازمی لکھ رہا ہے اگر ایس وی نوو درد دی پروفٹ ماکشیمائزing اوٹپٹ میووی لیوو اف اینی پروڈکٹ بائی یوزینگ ایمار این ایم سی پروچ ایز ایم سی ایس 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 ایکل ٹو ایمار سو فرسٹ آج ویل بھی فائن ایم آر این ایم سی بائی یوزینگ تی ایر ایٹی سی ٹی سی ٹی ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمر ایمر کو یوز کرتے ہیں جب آپ مر کا فارول یہ ہے کہ dtr ملٹیپلائے divided by dq is equal to 100-3q اب 3q کیسے لکھا ہے کیوں کہ اگر آپ قیل سے کریں گے divide تو ایک قیل کچھ جانا ہے کیونکہ دونوں سے مشتری نکلانا ہے ۔ ایک کہ قیل کچھ جانا ہے اور قیل لکھا گیا تھا اس لئے دبل ہو جانا ہے جو ہمارا قوانٹی تھی کیوں والی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایم ایم سی میں نمی کیا ہے ایم سی کا فارمولا ہمیں لیکچرز میں بتایا تھا سر نے تو ویسے یہ جہاں پر میں نے کوپی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایز پرافٹ ایز میکشمائز ایڈ دی پوائنٹ ویر ایم آر ایز اکل ٹو ایم سی ٹھیک ہے تو نیچے میں نے ایم آر ایم سی کا فارمولا سارا لکھ کر تک پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے نکالا ہوا ہے ان بائیوں بائی نے جو ہے وہ صرف کیا کیا ہے کہ اوپر پوٹ کر کے ان نیچے آن سر لکھ دیا ہے ایسے بالکل نہیں کرنا آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دیں تاکہ آپ کو وہ سمجھے مارکس دینے والا بھی سمجھے کہ ہاں بھئی اس کا حق بنتا ہے مارکس یہ ڈیزرو کرتا ہے تو یہ مارکس لینے کا حق دار ہے ٹھیک ہے تو ہم تھوڑی سے محنت تو کریں نا کہ مارکس لینے ہم نے تو تھوڑی سے محنت تو کرنی پڑے گی ہمیں ٹھیک ہے تو یہ والی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لکھ دیں ٹھیک ہے تو ایسے آپ بالکل لکھ دیں یہ والا آنسر ہے اس کو اس کو چاہے بولڈ کر دیں میں تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ بی میں ہمیں فائنڈ کرنا ہے فائنڈ آؤٹ ڈی اماؤٹ آف پروفٹ آنڈ بائی ایپل ایڈ پروفٹ لیول آف آؤٹ پوٹ کالکولیٹڈ این پارٹ اے ٹھیک ہے جو پارٹ اے میں آؤٹ پوٹ ہمیں کالکولیٹ ہوئی یہ آؤٹ پوٹ ہمیں کالکولیٹ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے پروفٹ ملوم کرنا ہے اب یہاں پر انہوں نے بہت بڑی گلتی کی تھی کہ انہوں نے یہاں پر جو ویلیو تھی وہ غلط انگالی ہوئی تھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں جو بک میں فارمولا دیا گیا وہ تقریباً اسی طرح بلکل سیم ٹو سیم ٹھیک ہے جبکہ انہوں نے فارمولا اللہ جانے کہاں سے یوز کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے یہ بک سے فارمولا یوز کیا ہے اور سیم ٹو سیم اگر لیکچر آپ سن رہے آپ نے سنیا ہے تو سیونٹین لیکچر جا ایٹین لیکچر میں انہوں نے بھی ایسے فارمولا کروایا ہے سر نے جو کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے ٹی پائی اب ٹی پائی لکھنا دھوڑا سا مشکل ہے پائی مجھے بھی نہیں ملا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کہ جو ہینڈ اوٹس ہیں انہوں وہاں سے کوپی کر کے نا ٹی پائی تو اس کو یہاں پر پیسٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا ساری ڈیٹیل میں نے لکھی ہوئی ہے تقریباً آپ گوھر سے اس کو دیکھ لیں ہو سکے تو پوز کر کے آپ لکھ لیں اس کو تسلی سے لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کوپی پیسٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ سیم ٹو سیم یہی فائل کوپی کر کے بھی جمع کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کیوں کی ویلیو جب ہم پوٹ کرتے تھے کیوں کی ویلیو ہمیں اوپر دی گئی تھی یہ کیوں کی ویلیو میں نے پوٹ کر کے اس کو بعد ملٹیپلائے اور مائنس کر کے یہ والی ویلیو میں نے نکالیا ہے ٹوٹل پرافٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم نے ملوم کرنا ہے ایورج ریمینیو ایورج ریمینیو ملوم کرنے کے لیے ہم کو پہلے ٹی آر ٹی آر ایز ایکل ٹو ٹو ٹی ہنڈرڈ کیو مائنس وان پوائنٹ فائیو کیو کی ٹو کیو یہاں پر تھوڑا سا یہ گلتی ہو گئی کیو ٹو میسنگ ہو گیا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سوری تمہاری تیک ہے یہ نیچے والا یہ والا фارمولا är ملوم کرنے کا ٹھیک ہے ایئر فارمولا لگا کر اس کو سے شاہر جنا ہے 100Q آور کئو اس کے پاس بات یہ والی ویلیو آئے گئی ہم یا نکالیں گے تو یہ والی آئے گئی اس کے پاس کیو کی ویلیو پٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا جو ہے اے آر کا فائنڈنگ آ جائے گی ٹھیک ہے اے آر کی یہ ہماری جو ہے ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد سلوپ آف اے ملوں کرنا ہے سلوپ آف اے آر ملوں کرنے کے لیے جی ہے ہمارا فارمولا یہ والا لگایا ڈی اے آر آور ڈی کیو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ والا فارمولا لگانے کے بعد ہمارا یہ یہ ویلیو آ رہا ہے یہ ہمارا سلوپ ہے ٹھیک ہے سلوپ کیسے آیا یہ ہمارے ہمارے لیکچن میں بتایا گیا تھا کہ وہاں پر لکھا تھا فورٹی ایٹ مائنس آہ گالباً کیوں مائنس ون کیوں لکھا تھا ٹھیک ہے تو فورٹی ایٹ انہوں نے ہٹا دیا تھا اور کیوں کی ویلیو جو ہے وہ سلوپ لکھا تھا مائنس کیوں کی جو ویلیو تھی وہ سلوپ لکھا تھا تو ہم میں نے بھی یہاں پر وہی سیم تو سیم کیا ہے تو یہ سلوپ ہمارے ملوم آگیا ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ میں نے اس میں وہ گلتی کریکٹ کی ہے جو دوسرے بھائی نے گلتی کی تھی ٹھیک ہے تو تھینک فاروازشک انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ